نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور پتہ ہے کہ فخر کیوں کرتا ہے کیا وجہ ہے وہ اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو انہی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے عرص کیا تھا کہ اللہ آپ منٹی کے اس پتلے کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر فساد پیلائے گا خون ریزیہ کرے گا اور ایک دوسرے کے گلے کاٹے گا ہم آپ کے تذبیع و تقدس کیلئے کافی ہے تو پتہ ہے آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون اس مخلوق کے بارے میں میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے اندر اگرچہ میں نے فساد کا مادہ بھی رکھا ہے فساد پہلانے کی صلاحیت ان کے اندر اگرچہ موجود ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب یہ مخلوق میری حکم کی تعمیل کرے گی میری عبادت اور بندگی کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہم جسے گنے گار چوبیس گھنٹے گناہ کرنے والے صبح اٹھتے ہیں گناہ سے شروعات کرتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو گناہ کر کے سوتے ہیں دن بر گناہ کر کے کر کے کر کے کر 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 چوبیس گھنٹے گناہ میں گزارے اور اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ بندی میری عبادت کریں گے فرشتوں سے فرما رہے ہیں اللہ تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ فرشتے جو چوبیس گھنٹے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اللہ 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 کی سوا کچھ کہتے بھی نہیں ہیں اللہ 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 کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر ایک بندہ چوبیس گھنٹے گناہ کے کام کرتا ہے زنا بھی کرتا ہے شراب بھی پیتا ہے نشہ بھی کرتا ہے لیکن جب یہی بندہ یہی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں سے تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں سبحان اللہ کیا بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے سبحان اللہ قربان جاؤں میں اپنے دین پر اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہوگی انسان آگے کیوں بڑھے گا فرشتوں سے کیا وجہ ہے پتہ آپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تم سے اس لیے آگے بڑھے گا کہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ ہی نہیں رکھا اللہ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کے اندر میں نے فساد کا مادہ ہی نہیں رکھا اگرچہ تم گناہ کرنا چاہو تو گناہ نہیں کر سکتے نہ تمہیں بھوک لگتی ہے نہ تمہیں پیاس لگتی ہے نہ تمہارے دل میں جنسی و نفسانی خواہشات پیدا ہوتے ہیں تم تو صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے رہو لیکن اس انسان کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی پیاس بھی لگ رہی ہوگی جنسی خواہشات بھی پیدا ہو رہے ہوں گے اور جب میں اس مخلوق سے کہوں گا نا کہ مت کانا جب میں اس مخلوق سے کہوں گا نا کہ مت پینا تو اس حکم کے نتیجے میں انسان سارا دن اس طرح گزارے گا کہ اندر سے پیاس لگ رہی ہوگی فرش میں ٹنڈا پانی موجود ہوگا کمرے میں کوئی دوسرا انسان دیکھنے والا نہیں ہوگا لیکن ان سب کے باوجود میری ڈر سے اور میری عظمت کا خیال رکھنے سے اور میری حکم کی اطاعت میں اپنے ہونٹو کو خوش کی ہوئے ہوگا اس صفت کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جائیں گے